دیکھو کیسے رو رہی ہے کچھ کر نہ لے امی میں کس میں اسے جاؤں بری تو خود اکل پر پرتہ پڑ گیا تھا لڑکے والے آنے والے ہیں ساہرہ اگر سامنے نہیں آئے گی تو ہماری بڑی بیزت ہی ہو جائے گی امی ایسے ابھی تو نہیں آئے گی اور اگر آ بھی گئی تو اس کا موٹ ٹھیک نہیں ہے اور اگر اسے پتا چل گیا کہ لڑکا پہلے سے ہی طلاق یافتہ ہے تو سمدے گی ہم اس سے جان چھڑوا رہے ہیں آپ ایک کام کریں نا آپ لڑکوں والوں کو کال کریں اور بولیں ایک دو دن بعد آ جائیں یہ کرنا ہوگا ہمیں بھائی مجھے معاف کر دیں غصے میں پتا نہیں میں نے کیا کیا بول دیا بھول گئی تھی کہ شریف گھروں کی بیٹیوں کی آوازیں گھر سے باہر نہیں جاتی ساہرہ بس کر دو بیٹا تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے وہ تو تمہیں گاڑی سے نکلتے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا کوئی بھی غیرت مند بھائی ہوتا تو شاید یہ ہی کرتا غلطی آپ کی ہے امی آپ کو بھائی کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں گاڑی میں گئی ہوں تو واپس بھی گاڑی میں ہی آؤں گی ساہرہ میں شرمندہ ہوں تم سے نہیں نہیں بھائی جانے دیں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں ساتھ میں پکوڑے بھی آج تو اتنا خوشی کا دن ہے نا میرے بھائی کی نوکری لگی ہے اور امی کے پیسے بھی شکر اللہ کا گرانڈ سے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے لیکن وہ مالی کو کہو کہ اس کے اوپر سوڑا سو اور دھیان کیا کرے ہاں جی وہ ہاتھا ہے ہفتے میں ایک دو دفع ہاتھا ہے اور کرتا رہا ہے لائٹس کون سی یہاں پہ خراب ہیں ایک سر وہ ایک ہے اور ایک یہ والی ہے یہ دو خراب ہیں ہاں جی آپ نے مالی کو کہنا ہے کہ ایک تو وہ یہ دو لائٹس ٹھیک کروا دے اور اس کے بات نہیں اس کو ذرا پانی زیادہ دے لائٹس کون سی ایک ہاس تھوڑا سا دیپ سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جس برانچ میں میں بیٹھتا ہونا اس کی سیل سب سے ٹاپ پر ہے ولید کی ذہانت ہے بیٹا وہ تمہیں لے کے چل رہا ہے پر نا آپ کو تو دوستوں سے فرصت نہیں ہے بابا مجھے کہاں خبر ہوگی کہ آپ دونوں ملکی کیا پلان کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بلا ویک میں تین میٹنگز ہوتی ہیں پتا ہے نا آپ کو مجھے بتایا جائے گا تو خبر ہوگی ٹھیک ہے بیٹھا میں ولید سے کہہ دوں گا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہے ٹھیک جی بابا گو اینڈ فریشن یورسلو گو ٹھیک